حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا اور آقا کریم نے فرمایا بعض سنانے والا اس پر اتنا پہنچ کے عمل نہیں کرتا جتنا پھر سننے والا اس کے اوپر عامل ہو جاتا ہے تو جب حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو میرے فرمان کو سنا اور ایسے ہی آگے پہنچا دیا تو پھر موت کی سختیاں بھی اس کے چہرے کی ترو تازگی ختم نہیں کر سکتے پھر قبر کے لمحے بھی اس کے چہرے کی ترو تازگی کو ختم نہیں کر سکتے ہشر کے دن لوگوں کے چہرے مرجائے ہوں گے جس کو رسول اللہ کی دعا ہے اس کا چہرہ اس دن بھی ترو تازہ ہو